اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسلمان امت کو ان تمام جنگوں اور علاقوں کو فتا کرنے کی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی جہاں تک امت رسول نے پھیلنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک رنوان ہونے والے واقعات کو اللہ کے حکم سے اس طرح بیان فرمایا جیسے آپ وہ تمام منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں حجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سر عصامانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امراہ مکہ سے نکلے کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے اور آپ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشکبری سنا دی کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو رونتی ہوئی گزر جائیں گی فارس اس وقت ایک بہت مضبوط اور طاقتور ریاست تھی جسے آج ایران کہا جاتا ہے اس دور میں یہ بات کرنا بہت سے لوگوں کے لیے حران گنی انکشاف تھا کیونکہ اس وقت مسلمان صرف مٹھی برتداد میں تھے عربوں کی حالت بہت ہی بدتر تھی وہاں نہ تو کوئی گورمنٹ تھی اور نہ ہی بقاعدہ کوئی ریاست قائم تھی لہذا بظاہر اس وقت ایران جیسی طاقتور سلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتاہ ہونے کی خوشکبری دینا ناقابل یقین سی بات تھی مگر دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئے اور فارس کو مسلمانوں نے فتاہ کیا بلکل اسی طرح سے آپ نے روم کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتاہ کو بھی پہلے ہی بیان فرما دیا تھا اور روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ روم میں روم اور فارس کی آپسی لڑائی کا بھی ذکر موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رومی شکر سکھانے کے بعد انقریب فارسی سلطنت سے بدلہ لیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قفتنطنیہ کی فتاہ کے متعلق وہ مشہور حدیث بیان فرمائی جس میں قفتنطنیہ کو فتاہ کرنے والے حکمران کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ روم اور قفتنطنیہ میں سے مسلمان قفتنطنیہ کے شہر کو فتاہ کر لیں گے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں قفتنطنیہ لازمان فتاہ ہو جائے گا اور اس کا امیر کیا ہی خوب ہوگا اور کیا ہی خوب ہوگی وہ فوج جو قفتنطنیہ کو فتاہ کرے گی جہاں ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو سن کر جوشیلے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دئیے اور فرمایا کہ بہت مشکل بہت مشکل اس حدیث مبارکہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جنگ آخری وقتوں میں غزوہ ہند کے نام سے ضرور ہو کر رہے گی اور اس دور میں ہوگی جس وقت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے لیکن یہ وقت کب ہوگا اور ایسے کیا حالات بنیں گے کہ نوبت اس جنگ تک جا پہنچے گی کیا یہ کوئی دفاعی رد عمل ہوگا یا پھر نظریات کے بقا کے جنگ یہ اللہ کی ذات کی سوا کوئی نہیں جانتا مگر اس کی چند نشانیاں ضرور موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دی ہے غزوہ ہند کے بارے میں تقریباً پانچ حدیث ایسی موجود ہیں جو واضح طور پر اس کے وقوب وزیر ہونے کی تصدیق کرتی ہیں ان حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ، حضرت صوبان اور حضرت کعب جیسے عظیم صحابہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس عمت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی اگر مجھے کسی ایسی موہم میں شرکت کا موقع ملا اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک اگر غازی بن کر واپس آیا تو میں ایک ازاد شخص ہوں گا ایسا ازاد شخص جسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ازاد کر دے گا ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا حتیٰ کہ وہ سندھ کے اکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مقفت فرما دے گا جب یہ لشکر شام کی طرح واپس پلٹے گا تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت صوبان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا انہا حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موہم امام میدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت برپا ہوگی کہ ہندوستان کے مشرقوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا یہ تمام موہمات غزوہ ہند کہلاتی ہیں غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان ہندوستان کے مشرقوں سے لڑیں گے حدیث شریف میں لفظ غزوہ ہی استعمال ہوا ہے ان موہمات کے لئے محمد بن قاسم کی موہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی کا اندوستان پر حملہ اور پھر سلطان محمد غوری کی پرتوی رات سے جنگ احمد شاہ عبدالی کی پانی پت میں لڑائی اسی سسلے کی کڑیاں ہیں جو ہند اور سندھ کے علاقوں میں مشرقوں سے لڑی گئی اور اس کا آخری سرہ اور مارکہ کن جنگ پاکستانی فوج بھارتی فوج سے کرے گی جس کی فتا کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی ہے محمد بن قاسم کی فوج سے لے کر پاکستان فوج تک یہ وہ تمام خوش نصیب افواج ہیں جن کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ با برکت بشارتیں آئی ہیں آج کے دور میں اس کا صرف آخری سرہ پورا ہونا باقی ہے اور وہ ہے مسلمان فوج کا ہندوستان پر حملہ کرنا اور ہندوستان کے مرانوں کو فنجیلوں میں جگڑ کر لانا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے ملقات کرنا ملتا ہے کہ جو فوج غزوہ ہند کا آخری مارکہ لڑے گی اور پلٹ کر شام پہنچے گی امام مہدی علیہ السلام اس فوج میں شامل ہوں گے بیشمی صدی میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست جسے اسلام کے نام پر تخلیق کیا گیا اور جو محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی سلطان شہاب الدین غوری اور احمد شاہ عبدالی کی شاندار روایت کی روحانی روادار ہے یہی وہ مسلمان فوج ہے جو تاریخ کو دوراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے ہندوستان پر غزوہ ہند کے لئے حملہ آور ہوگی یہی اس امت کی تقدیر بھی ہے اور تاریخ کی حقیقت بھی اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پاکستان کے قیام کا کوئی اور روحانی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جب ایک مسلمان سلطنت اور مسلمان فوج قربے قیامت سے قبل آخری مرتبہ غزوہ ہند کے لئے ہندوستان پر مغرب سے حملہ کرے اور ہندوستان کو فتا کر کے ایک بار پھر اسلامی ریاست کا حصہ بنائے کیا ایک ایسی واحد ریاست کا قیام جسے کلمہ طیبہ کے نام پر تخلیق کیا گیا ہو وہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہو اس کی فوجی طاقت کا مرکز وہ میزائل ہیں جن کے نام بھی غزوہ ہند کے مجاہدوں کے نام پر رکھے گئے ہوں کیا محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے آج پاکستان کے میزائل جن کا کام ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی مشرق فوجوں کو شکست دینا ہے ان کے نام غزنوی غوری اور عبدالی ہیں جبکہ بھارت نے اپنے ایٹمی میزائل کا نام پرتوی رات چوہان کے نام پر پرتوی رکھا ہے وہ پرتوی رات چوہان جسے شابود دن غوری نے بترین شکست دے کر بیڑیوں میں جکڑ کر سامنے حاضر کیا اور پھر اسے سزائے موت دے دی گئی دوستو غزوہ ہند ہماری تقدیر بھی ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا لبائی کیا رسول اللہ لبائی غزوہ ہند گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا غزوہ تو وہ تا جس میں حضور شریک ہوں تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریعہ کہا جاتا تھا تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قربے قیامت میں ہوگا تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی اور حضور خود قیادت فرمائیں گے دوسری اسطلاح جو آپ نے اس خطے کے لیے استعمال فرمائی ہے وہ سندھ ہے ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے تو سندھ محمد بن قاسم آپ کو یادے وہ سندھ پر آئے تھے اور اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا محمد بن قاسم ملتان تک تشریف لائے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا جو بھی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس میں سارا شمالی پاکستان شامل ہو جاتا ہے اور مشرق جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے ہند جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے چونکہ ہند جو ہے اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو گیا مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا قائد عظم میرا سپاہی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے چھے سو سال پہلے جب اشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے غرب مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے یہی لشکر ہوگا یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی شام جائے گی اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی